اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اور میں ہوں شہزاد اقبال ملکی سیاست میں غی سیاسی حلقوں کی مداخلت کی ہر روز نئی کہانیاں، نئے دعوے اور نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف ہے جو سابق آرمی چیف جنرل لٹائٹ باجوہ پر اپنی حکومت کے خلاف سازش کے الزامات لگا رہی ہے تو دوسری طرف نون لیگ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کرداروں اور کچھ ججز کو تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گینگ آف فائف کو نشانہ بنا رہی ہے جس میں دو حاضر سروس ججز بھی شامل ہیں نون لیگی رہنما نواز شریف کی حکومت گرانے ان کی نا اہلی اور پاکستان طریقہ انصاف کی سہولتکاری کے الزام میں سابق دی جی آئی سائے جنرل فیض حمید کے کوٹ مارشل کا مطالبہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے علاوہ نون لیگی رہنما سابق ججز کے کردار اور عمران خان کی سہولتکاری پر بھی تنقید کر رہی ہے دو حاضر شریف کی نا اہلی اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے کے معاملے پر نون لیگ مسلسل سابق چیف جسس ساکیب نصار کو نشانہ بناتی رہی ہے جس کے جواب میں اب ساکیب نصار نے مختلف صحابیوں سے گفتگو کر کے اپنے کردار اور اپنے فیستوں کی وضاحت دینا شروع کر دی ہے ساکیب نصار کے علاوہ سپریم کورٹ کے ایک اور سابق چیف جسس جسس آصف سعید خوصہ نون لیگ کی تنقید کے زد میں ہے آج نون لیگ کی سینیا نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی سابق چیف جسس ساکیب نصار اور جسس خوصہ کو فیصل آباد کے جلسے میں آڑے ہاتھوں لیا مریم نواز نے کہا ہے کہ پنامہ بینچ اور ساکیب نصار کو یہ قوم کبھی ماف نہیں کرے گی پنامہ کیس کے وقت عمران خان ہر روز عدالت آتے تھے پہلی صف میں بیٹھتے تھے مگر جسس خوصہ سے پوچھتی ہوں آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس اشتہاری کو گریبتار کریں عمران کو لانے والے نواز شریف کو نکالنے والے ساکیب نصار آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ واپس لو لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی ماف نہیں کرے گی میں عاصف سعید خوصہ سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا تھا رہے ہو میرے پاس لاؤ پین ایمہ کیس میں نواز شریف کو نائحل کرتا ہوں عاصف سعید خوصہ کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا پرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا عاصف سعید خوصہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گریبتار کروں کیوں تم نے اس پر قوم ملک آئین اور قانون کا تماشا بنایا آج ہی عوام تمہیں ارام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی مریم نواز کی دو سابق چیف جسس پر تنقید بڑھ رہی ہے جبکہ مریم نواز نے کل ڈان ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں سابق چیف جسس آسف سعید خوصہ سے متعلق ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ آسف سعید خوصہ جب چیف جسس تھے تو وہ بھی اپنی مدت میں توسی چاہتے تھے جس کے لیے ایک وفت کو نواز شریف کے پاس جیل بھیجا گیا تھا مگر نواز شریف نے ایکسٹینشن کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا مریم نواز آسف سعید خوصہ پر ایکسٹینشن کی کوشش کرنے کا اعظام لگا رہی ہے مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ جس وقت نواز شریف جیل میں تھے اس وقت ان کے پاس ایک وفت بھیجا گیا جس پہ جسس خوصہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی گئی مگر نواز شریف نے انکار کر دیا اہم بات یہ کہ نو لیگ جسس خوصہ پر کئی مرتبہ پہلے بھی تنقید کر چکی ہے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر جانبداری کے الزامات لگا چکی ہے مگر یہ دعویٰ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے کہ آسف سعید خوصہ ایکسٹینشن چاہتے تھے جس کے لیے وفت نواز شریف کے پاس جیل میں بھیجا گیا تھا اور مریم نواز کے یہ دعویٰ درست دے یا نہیں اس پر ہم نے سابق چیف جسس آسف سعید خوصہ کو پروگرام میں آنے کی دعوت بھی دی اور ان سے کچھ سوالات بھی کیے بگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن سینے صحافی مہر بخاری نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ان کی جسس خوصہ کی فیملی سے بات ہوئی ہے اور فیملی کا دعویٰ ہے کہ سابق چیف جسس آسف سعید خوصہ اس وقت بیرونے ملک فیلوشپ کر رہے ہیں جسس خوصہ کو کبھی کچھ آفر نہیں کیا گیا یہ اس وقت کی افائیں تھی اور جسس خوصہ نے بازے طور پر اپنے ساتھی ججوں کو بتا دیا تھا کہ اگر ایکسٹینشن آفر بھی کی گئی تو وہ انکار کر دیں گے تو اب بہتر ہے کہ آسف سعید خوصہ ان الزامات پر خود اپنی وضاحت پیش کریں کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ 2019 کے آخر میں جسس کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافی کی نہ صرف کوشش کی گئی تھی بلکہ پاکستان طریق انصاف کے دو ارکان قومی اسمبلی نے جسس کی ملازمت کی عمر 65 سے بڑھا کر 68 کرنے کے لیے پرائیوٹ میمبر بل پیش کیا تھا ستمبر 2019 میں پاکستان طریق انصاف کے دو ایمین ایس سید فخر امام اور امجد خان نیازی نے جسس کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافی کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا مگر نون لیگ نے اس بل کی مخالفت کی تھی ایکسپس ٹریبیون کی نور میں 2019 میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے کئی ہفتوں سے سنجیدہ باتچیت کی جاری تھی اور جب یہ بل پیش ہوا تو اس وقت پاکستان طریق انصاف کی پالیمانی لیڈر برائی کانور اور انصاف ملیقہ بخاری نے بھی اس بل کی مخالفت نہیں کی تھی جبکہ نون لیگ سے تعلق اکھنے والے ایک سینر وکیل نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نون لیگ ایسے وقت میں اس بل کی حمایت کیسے کر سکتی ہے جب اسی سپریم کورٹ کے سینر ججز کی طرف سے نون لیگ کی قیادت کے خلاف فیصلے آرہے ہیں ان کو ٹپ ٹائم دیا جا رہا ہے خبر کے مطابق اسی دوران اس بل پر یہ باتیں بھی کی گئی تھی کہ اس بل کے اصل بینیفیشری ڈیسمبر میں ریٹائر ہونے والے چیف جسس آسد سعید خوصہ ہوں گے اور پاکستان طریق انصاف ان کی ایکسٹینشن اس لیے چاہتی ہے کیونکہ جسس آسد سعید خوصہ نے اپنے فیصلوں سے پاکستان طریق انصاف حکومت کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور اہم بات یہ کہ اس بات کی تزدیق اس وقت کے وفاقی وزید شیخ رشید نے کی تھی اور کہا تھا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی باتیں کئی دنوں سے چل رہی ہیں جسس آسد سعید خوصہ تو بھی ایکسٹینشن ملنی چاہیے شیخ رشید اس وقت جسس آسد سعید خوصہ کو بھی ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہے تھے جب سابق آرمی چیف جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کا ماملہ اداروں کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا ہوا تھا اور اہم بات یہ کہ اس وقت پاکستان طریق انصاف کی طرف سے ایک نہیں دو ایکسٹینشن کا ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جسس خوصہ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ماملے پر اس لیے نوٹس لیا ہے کیونکہ خود ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی ہے مریم نواز کے علاوہ نواز شہیب کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد دبی کل ایک انٹریو دیا جس میں انہوں نے بھی جسس خوصہ پر تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب جی ایٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت چیون ایسی سی پی کو سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ جو نمائندہ ہم بتا رہے ہیں صرف ان کا نام دیا جائے مگر بعد میں اچھرا سپریم کورٹ عرباب عارف سے پوچھا تو عرباب عارف نے بتایا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ پنامہ پر تمام ہدایت جسٹس خوصہ دیا کریں سابق چیف جسس ساکیب نصار کے بعد جسٹس خوصہ کے کردار پر بھی تنقید بڑھ رہی ہے نون لیگ جسٹس خوصہ کو نواز شریف خلاف سازش کا بنیادی کردار قرار دے رہی ہے مگر اس پورے معاملے کا ذنچس پہلو یہ ہے کہ مریم نواز کے مطابق نواز شریف نے اس وقت جسٹس خوصہ کے ایکسٹنشن کی حمایت سے انکار کر دیا تھا مگر اسی دوران نواز شریف نے سابق آرمی جیپ جنرل کمہ باجوہ کی ایکسٹنشن پر حمایت کی تھی اور اس وقت نون لیگ کے سینئر انمہ پاجہ آصف نے بتایا تھا کہ انہیں نواز شریف نے یہ ہدایت کی تھی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹنشن کی غیر مشروط حمایت کی جائے اور یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جنہیں نون لیگ نواز شریف کی نا اہلی اور عمران خان کو وزیراعظم بنانے کا اصل ذمہ دار کرا دیتی تھی مگر اب وہ مریم نواز کے گینگ آف فائف کا حصہ نہیں ہے